جتنے بھی دور النزدیک سے خدا کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے ہیں سب کو خوش شامدید کہتا ہوں اور آپ بڑے خوبصورت لوگ ہو خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہو اور خداوند آپ کو پیار کرتا ہے آپ کے خیالوں سے آپ کے تصورات سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے اس سوچ سے بڑھ کر وہ آپ کو پیار کرتا ہے آپ کی فکر کرتا ہے اس نے آپ کو اپنی شکل اور شبی پر بنایا ہے اور بائبل مقدس سمیلی کہا ہے کہ اس نے آپ کی صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھی ہے کتاب میں نہیں رکھی جس سے زیادہ پیار ہو لوگ کتاب میں رکھ دیتے ہیں تصویر کو گھر میں لگا دیتے ہیں تصویر کو آج کال جے میں ڈال دیتے ہیں تصویر کو آج کال سوولت ہے فون میں لگا دیتے ہیں لیکن خدا من نے آپ کی صورت یعنی پچامتہ ہر روز کہاں رکھی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ حرکت میں آنے والی چیز کونسی ہے ہاں پوری باڈی میں یعنی ایکشن جب ہم کہتے ہیں ہرکت کرنے والی چیز سب سے زیادہ ہاتھ ہی ہے ہرکت تو خدا ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اور ہمارے لئے برکت بھیجتا رہتا ہے اس سے پہلے کہ میں خدا کا پاکلام شیئر کروں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گواہی دوں میں اگرچہ میں نے کہا آپ آ کے گواہی دو تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہی دے دینا یہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے گواہی دینی ہے ٹھیک ہے سسٹر لیلی آ جائیں پھر اس کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ گواہی دینے سے جس طرح میں نے اکثر کہا یسو مسیح کو کیا ملتا ہے جلال اور سننے والوں کو برکت ملتی ہے اور ہمیں دوبارہ اور زیادہ برکت ملتی ہے ملتی ہے سنی کے نام میں آپ سب کو برکت ہو میں یہ چھوٹی سی گواہی دوں گی پچھلے تین مہینے سے ہم نا پاسٹر صاحب کو ان کی وائف کو ہم نے ریکویسٹ دی ہوئی تھی کہ ہمارے گھر میں نا دونوں بیٹھیوں کی ایک اٹھی شادی ہے تو خدا ساری ضروریات پورا کرے کانا گلیل کی طرح ہماری مدد کرے جیسے اس نے اس شادی میں مدد کی اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم نے بڑی والی کی شادی جو تھی نا وغیرہ سب کچھ اور چھوٹی کا خالی نکاح تھا لیکن یہ ہے کہ میرے دل میں اتنی حسرت تھی کہ چھوٹی بھی نکاح کے بعد ہی چلی جائے تو اچھا ہے رخصت ہو جائے کہاں ہم نکاح کے بعد رکھیں گے کہاں اس کے سر پہ بھائی کے بوجھ رہے گا تو میں نے بڑی دعا میں رکھا تو ابھی نکاح کر کے باہر نکلے ہیں تو لڑکے کی مہانا مجھے آکے کہتی ہے ہمارے دل میں تو ویسے بڑی خواہش ہے کہ ہم لڑکی کو لے جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے میں نے انہیں الکزنڈر کو اشارہ کیا کہ تو کچھ نہ بولنا میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی آج بھی لڑکی آپ کی ہے کال بھی آپ کی ہے انہوں نے اسی وقت ہی اس کو لال گھرارا لے کے آئے گئے تھے ساتھ لال گھرارا پنایا اور چاول پھک وہاں کے تو رخصتی کر دی میں نے کہا یسو تو نے کتنی میربانی کی اب انہیں الکزنڈر کی دور پیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے یہ سارا یسو کو جلال ہے اور میری چرچ کو بھی میں شکریہ دا کرتی ہوں پاہش صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں ان کی میسیس کا کرتی ہوں کیونکہ میں نے ریکویسٹ میں ہمیشہ ہاتھ اٹھاتی تھی سنہ جب آتی تھی میں اس کو کہتی تھی ہاتھ اٹھا یہاں سے ہی سب کچھ ملے گا یسو دے گا یسو مدد کرے گا اور اس نے بہت مدد کی ہمیں بالکل نہیں پتا پیسے کہاں سے آئے جہز کہاں سے آیا الیکٹرونکس کون سے آئی یہ اوپر والے نے پتہ نہیں کہاں کون سے آئی اور سارا کام بالکل اچھے طریقے سے انجام پایا اور ابھی دونوں بڑی خوش ہیں اپنے گھر میں روز ٹیلپون پہ بات کرتی ہیں آج میری بڑی نند نے میرا کھانا کیا ہوا ہے میری چھوٹی نند نے کھانا کیا ہوا ہے میرا دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ میرے یسو نے ان کو اچھی جگہ پہ رکھا اور نیک لوگوں میں گئی میں سارے گواہی سے یسو کے نام کو جرال دیتی ہوں آمین بہت ہی بابرکت گواہی ہم نے سنی بین سے خدا کی بندی سے کہ کس طرح خدا جو ہے وہ خود دروازے کھولتا ہے اور برکت دیتا ہے اور وسائل پیدا کرتا ہے جب ہم اس کی حضوری میں دعائیں کرتے ہیں رائے گاں کبھی نہیں جاتی ہیں جب اس کی حضوری میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو وہ ہاتھ اٹھانا رائے گاں نہیں جاتا ہے خدا من زندہ ہے وہ سنتا ہے اور وہ سرف راضی دیتا ہے اور یہ میں بڑا خوش ہوں میں بلکہ خود کہہ رہا تھا ایلگزنڈر رتن کو کہ جب میں شادی میں شامل تھا تو میں خود یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپ کے ساتھ اس طرح ہی ہویا جس طرح لکھا ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں یہ ہے مطلب نیند کا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور دونوں بیٹیوں کی شادی ہوگی ہے تو بلکل آپ ایسے مہمانوں کی طرح لگے پھرتے ہیں تو اس سے ایمان ہمارا بڑھتا ہے کہ خدا ہر طرح کی ہمیں کیا دیتا ہے اور جو ابھی کوارے رہ گئے ہیں پھر کہتا ہوں بیٹیاں ہیں یہاں بیٹیاں ہیں ان کی بھی شادی ہو جانی ہے اور انہیں بھی پتہ ہی نہیں چلنا یہ یاد رکھے خدا نے برکت دینی ہے اور اس لئے فکر مندی کرنے کی زورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہالیلویا کبھی کبھی بیٹیاں زیادہ ہو تو بندہ فکر مند ہو جاتا ہے لیکن آج کی گواہی سے سن لو کلام میں تو لکھے ہی ہوئے لیکن آج گواہی سے پتہ چل گیا آپ کو بھی پتہ ہی نہیں چلنا ایسا آپ نے کہنا اوہ کیسے شادی ہوگی ہے خدا اپنے محبوب کو نیندھی میں دیتا ہے صرف یہ ہے کہ اس کی حضوری میں ایمان کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے اور یقین کرنا ہے اور دوسری گواہی یہ ہے خدا نے تین بیٹیوں کے بعد چار بیٹیوں کے بعد چار بیٹیوں کے بعد لیکن آپ نے گواہی سن لی ہے خدا مند آپ کے ساتھ ہے یہ چار بیٹیوں کا آپ کو پتہ نہیں چلنا کس طرح ایجوکیشن کا اور سارے معاملے آگے بھی ہو جائیں گے اور بھی چار بیٹیوں کے ساتھ ایک پاسٹر ندیم ارثر اس کی وائف بیٹھی ہوئے ہیں چار بیٹیوں کے ساتھ وہ بھی آئیں ہیں عبادت کے لیے اور جتنے بھی بیٹیوں والے ہیں آج میں آپ کا ایمان بڑھاتا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلنا ایجوکیشن بھی مکمل ہوگی اور شادیاں بھی ہو جائیں گے ہاللیلویہ آج کی گواہی سے بڑا ہاؤسرا ملے سیسٹر نلی نے جو گواہی دی ہے تو گواہی یہ ہے کہ چار بیٹیوں کے بعد خدا نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں خوبصورت بیٹا دیا اب جو اپنے باپ کے پاس ہے تو یہ شکر گزاری اس لیے ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کی نیک پہ کوئی سرجری چھوٹی سی ٹیومر تھی اور میسرز عمران کے تو وہ سرجری کامیاب ہوئی اور خدا نے شفاہ دی مکمل طور پر اب کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہاللیلویہ اور پھر ایک اور بڑی اچھی گواہی یہ بھی بڑی اچھی گواہی ہیں لیکن یہ ایک اور بڑی خوبصورت گواہی ہے اور مجھے یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے وہ بھی پسند ہے لیکن یہ زرہ ترجیحن مجھے زیادہ اس نے کہا کہ میری بیٹی جو سزینہ ہے کہاں ہے سزینہ وہ سنڈے سکول میں چل گئی ہے اس نے کہا کہ اس نے پوری یعنی بائیرل مقدس کو شروع سے لے کر کے آخر تک اس بچی نے پڑا ہے اور مکمل کیا ہاللیلویہ گلوری ٹو لارڈ ہمارے بچے کس طرح مضبوط ہو رہے ہیں اور کلام کو پڑھ رہے ہیں اور مجھے بڑی اچھی بات لگی عمران کی کہ اس نے کہا کہ میں وہاں گیا وہ جو ہے ایم آئی کے اور وہاں لے کر آیا اور اب اس نے یہ مکمل کی ہے بائیرل اب میں اور کتابیں لے کر آوں گا تاکہ وہ اور مسیحی کتابوں کو جس سے ایمان پیدا ہو وہ پڑے تو میں لے کے بھی دے دی ہاں لے آیا ہے تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہ سب سے قیمتی توفہ اور گفٹ ہے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں بائیرل مقدس اور مسیحی کتابیں بے شک ہم دوسری سیڈی ڈی وی ڈی بھی دیں وہ بھی ٹھیک ہے بچوں کے لیے لے کر مجھے بات یاد آ گئی کہ جب میں ابھی چھٹی کلاس میں رنگ بیل سکول میں پڑھ رہا تھا لاہور میں اس وقت بڑا مشہور تھا مشن کا سکول تھا تو میرے باپ نے مجھے سکول سے لیا ڈبل ڈیکر باس میں میں بیٹھا ہوا اس نے اتار وہاں ڈبل ڈیکر باس چلتی تھی تو وہ مجھے سیدھا لے گئے بائیبل سوسیٹی انار کلی اور وہاں میرے باپ نے اس وقت تو مجھے بائیبل مقدس خرید کے دی اور اسے میں نے پڑھنا شروع کیا اور میرا باپ میری مدد بھی کرتا تھا جہاں میں غلط پڑھتا تھا تو میں آج خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے باپ نے میرے ہاتھ میں بائیبل تھمائی جو آج تک تھمی ہوئی ہے اور اسے میں سنا رہا ہوں تو اس لیے میں والدین کو انکرش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو بائیبل مقدس کا توفہ ضرور دیں اگر نہیں دیا تو دیں میں نے اپنے پانچ بچوں کو وہ بیچ میں کچھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں جو سب سے پہلا توفہ دیا جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ سن بھی رہے ہیں سب سے پہلا توفہ ابھی بچے تھے میں نے ہر ایک کو ایک ایک بائیبل مقدس کا توفہ دیا تھا اور اس میں میں نے لکھا تھا کہ یہ میری طرف سے گفت ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اپنے بچوں کو بائیبل مقدس کا توفہ نہیں دیا تو میں آپ کو انکرچ کروں گا کہ بائیبل مقدس کا توفہ ضرور دیں اور ان کی رہنمائی کریں اور مدد کریں اور مسیحی کتابیں بھی انہیں پڑھنے کے لئے مہیا کریں وہ ایمان میں مضبوط ہوں گے ہالیلویہ اور آگے بڑھتے جائیں یہ سب سے قیمتی اور ساب سے افضل توفہ ہے بائیبل مقدس ہالیلویہ اس لئے میں بڑا خوش ہوں اور خوشی سے میں میں نے گواہی دی کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ ہی گواہی دے تو میں نے کہا اوکے آئیے اب ہم بائیبل مقدس میں سے پڑھیں گے فلیپیوں کے نام بائیبل مقدس بائیبل مقدس محفوظ اتمنان ملے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا بندہ کلیشیہ کو ایمانداروں کو لکھتا ہے پہلی بات وہ کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرنا پہلی بات جس طرح میں گواہی میں بتا رہا تھا کہ ہمیں فکر کرنے کی کوئی زورت نہیں یسو محفی نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے پھر خدا محفی یسو محفی نے ایک ایسے دلائل پیش کیے ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لئے تاکہ ہم یقین کریں ایمان کرات سے چھوٹ جائیں سٹریس سے آزاد ہو جائیں فکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بلکل ہر کام میں بے فکر ہو جائیں یہاں سٹریس ہوتا ہے یہاں بے اتقادی ہوتی ہے بے یقین ہوتی ہے یہاں تاکہ وہ شکل غم میں بدل جاتی ہے اور اس غم میں اس پریشانی میں اس الجن میں اس فکر میں انسان کئی دفعہ بیمار ہو جاتا ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے شگر شگر کی بیماری کاغاز ہو جاتا ہے کئی قسم کی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں ایسے ایسی فکر فکر میں دب جانا کوئی امید نہ ہو نہ ایسی فکر بیماری جس جس میں سکون ہمارا برباد ہو جائے جس میں ہمارے اندر اتمن نہ ہو جس میں بے یقینی کی حالت ہو ایسی فکروں سے یس مسی نے اپنے لوگوں کو ازاب کر دیا ہوا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ اپنی ساری فکریں ایک نہیں لفظ لکھا ہے اپنی ساری فکریں ہندر پرسنٹ خاندانی فکریں دنیاوی فکریں جینے کی فکریں کھانے کی فکریں رہنے کی فکریں ہر طرح کی فکریں جو ہیں کیا کرو مجھ پا ڈال دو یہ مسی نے دلائل پیش کیے کہ تم فکر نہ کرنا تم پرندوں کی طرف دیکھ لو ایسے دلائل دیئے ہیں وہ کام نہیں کارتے کارتے نہیں بھوتے نہیں ہیں یہ مطی کی انجیل میں لکھا چکھے باو میں لیکن میرا آسمانی باپ ان کو بھی کیا کرتا ہے کھانا کھلاتا ہے پھر کہتا ہے کہ جنگلی سوسن کی طرف دے لو جنگل میں پھول ہے کوئی مالی نہیں ہے پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کھاد نہیں ہے اور میرا باپ ان کو بھی خوبصورت لباس بناتا ہے یہاں تک compare کیا کہ سلیمان بادشاہ اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ان میں ان کی طرح ایک جو color ہے اس ایک لباس جو خدا جنگل کے سوسن جنگل کے پھول سوسن کو پہناتا ہے کبھی سلیمان نے نہیں پہنا ان کی طرح کیسی دلیل ہے ہے نا پرندوں کو دیکھو پھولوں کو دیکھو یہ جو آج ہے اور کل مرجا جائیں گے لیکن تمہاری قدر تو ان سے کہیں زیادہ ہے تمہاری تو بہت قدر ہے تم تو بڑے کیمتی ہو تم سے وہ پیار کرتا ہے اس نے آپ کو اپنا فرزند بنا لیا ہے آپ کی سورت اپنی اتھیلی پر کھوتی ہوئی ہے اس لیے ہمیں ایسی فکرات سے آزاد ہونے کی کیا ہے ضرورت ہے اور پھر اس نے بہت ہی خوبصورت ایک دعا جو ہے اس دعا کا انداز بتایا ہے کہ تمہاری جو دعائیں اور درخواست ہیں منت اور شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں اس کا جو صحیح معنی ہے منت کے اس کا مطلب ہے آجز ہو کے دعا کرنا آجزی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس کی حضوری میں اپنی درخواستیں پیش کرنا جسرا حنہ جب اسے اولاد چاہیے تھی اتنی آجزی اور انکساری کے ساتھ وہ دعا کرتی ہے آنسو بہرے ہیں اور ہونٹ اس کے ہلتے ہیں صرف اور یہ کہتی اگر تو مجھے دے بھی دے گا فرزان تو میں کیا کروں گی تجھے واپس دے دوں گی کیسی حلیمی اور آجزی کے ساتھ وہ دعا کرتی ہے خدا یہ سمسی جو خدا کا اکلاوتا بھی ہے اور خدا بھی ہے جب گاسمنی میں جانکنی کی حالت میں ہے بڑی اس وقت عزیت عزمیش اور مقابلہ ہے یہاں تک جانکنی کی حالت کا لکھا ہے کہ پسینہ گویا خون کی بوندے بان کر اتنا سخت مقابلہ تو دعا کیا خدا یہ سمسی کرتے ہیں کہ باپ اگر ہو سکے تو پیالا مجھ سے اور پھر ساتھ کیا کہا تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ یہ ہے دعا آجزی کی یہ ہے دعا حالیمی کی اور عربانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ خدا ترسی کے سواب سے اس کی سنن گی جب بشریت کے دن اس نے رو رو کے آنسو بہا بہا کے دعائیں کی اور اس کی سنن گئی یہ دوسرا ٹاپک ہے وہ پیالا کیا ہے کس طرح سنن گئی اس طرح میں نہیں جاتا لیکن اس کی سنن گئی خدا یہ سمسی نے آجزی سے کہا یہ نہیں کہ میری مرضی پوری ہو بعض قات ہم دعا کیا کرتے ہم نے جو مان ہے وہ ہی ہمیں ملے گا تو ٹھیک ہے نہیں دماغ بھائی پھر موڑ کے میں دعا نہیں کر نہیں خدا سن لے اگر آج نہ سنی میں نہ تیری گردی آیا خدا سن لے تیری مرضی پوری نہ میری مرضی پوری ہو آسماan تیری مرضی پوری ہو اور زمین تی میری مرضی پوری ہو خدا دعا سن لے اگر نہ سن لے بھائی نہیں میں مل کے پڑ نہیں خدا میری دعا سن لے میں بڑا زور لہ رہا میں بڑا چیخ پکار کے دعا کر رہا اگر تیرا میرا رشتہ جڑے ختم ہو جانا کیا ایسی دعا سنی جائے گی کیسی دعا سنی جائے گی آج زی کی دعا وہ ایک ہم زبور میں کہتے ہیں نو زبور ہے دائم یا یا رب اس میں کیا لکھا ہے ایک پنجابی میں کیا ہوا ترجمہ فریاد آجزاندی ہرگز نہیں ہو آجزوں کی جو انکساری کے ساتھ جو آجزی کے ساتھ جو احترام کے ساتھ اس کی حضوری میں جھکتے ہیں دعائیں مانتے ہیں عرصو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر بھی اے خدا من تیری مرضی اس دعا میں پوری ہو ہم نے تو دعا کی ہے لیکن تیری مرضی اس میں افضل ہے اے خدا من منت کرتے ہیں درخواست پیش کرتے ہیں آجزی کے ساتھ حلیمی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور جو انکسار اور آجز ہوتا ہے اسے ہی سرف راضی ملتی ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے لکھا ہے کہ سرف راضی سے پہلے کیا ہے حلیمی ہے یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے انکساری ہے آجز خدا ساتھ کیا کرنا دعا کرنا آجزی کے ساتھ اپنی ترخواست اسے کیا کرنا پیش کرنا اگر آجزی نہ ہو تو انسان بھی جو ہے وہ بھی جلدی سنتا اگر کوئی دخواست کرنی ہو application دینی ہو تو پھر آجز بننا پڑتا کی نہیں انکساری ہوتی ہے آجز ہوتی ہے حلیمی ہوتی ہے انسان جو خود کمزور ہے اگر اس سے بھی کوئی چیز مانگے اس میں آجزی نہ ہو تو آجزی سے اور محبت سے اور احترام سے تو خدا کے سامنے ہمیں آجز ہونا ہے انکسار ہونا ہے اور وہ شکستہ دلوں میں رہتا ہے بیبل مقدس میں لکھا ہے خدا جو آسمان اور زمین میں سما نہیں سکتا وہ شکستہ دلوں میں رہتا ہے یہ پاک اللہ میں لکھا ہے جو حلیم ہیں آجز ہیں شکستہ ہیں ان کے دل میں کون رہتا ہے خدا بند رہتا ہے جو آسمان میں سما نہیں سکتا ساری زمین پر بھی وہ سما نہیں سکتا اتنا بڑا خدا ہے لیکن جو آجز بن جاتے ہیں حلیم ہو جاتے ہیں انکسار ہو جاتے ہیں ان کے دل میں آ کے بس جاتا ہے کیسی برکت ہے اور یہ ڈھنگ ایمانداروں کو یہ ڈھنگ کلیشیا کو پالوس رسول بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برکت چاہیے تو کیا کریں اپنی ساری درخواستیں ملت کے ساتھ اس کی حضوری میں آجز کے ساتھ اس کی حضوری میں اعترام کے ساتھ اس کی حضوری میں انکسار کے ساتھ اس کی حضوری میں کیا کریں پیش کریں تیری مرضی پوری ہو اور پھر ساتھ کیا لکھا ہے میں نے جو پھر پڑھتا ہوں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں دعا شکر گزاری کے ساتھ دوسری بات یہ ہے یہ بھی برکت کا سبب ہے یہ بھی انداز دعا کا ایسا ہے جس سے خدا برکت دیتا ہے دعا میں دعا ہم پیش کریں دعا کریں لیکن اندر شکر گزاری ہو حالیلوی شکر گزاری کے ساتھ کریں خدا من یہ سمسی نے جس کے ہم پیرو رہے ہیں آپ نے بائبل کو پڑھا کئی دفعہ جب بھی یس نے دعا کی تو کیا کہا اگر موجہ بھی کیا پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لی اور کیا یس سمسی نے کیا دعا کس نہ کی کس ڈھانگ سے کس انداز سے تیرا شکر ہو جب شہربانی جو آم کرتے یس سمسی نے شکر کیا اور روٹی کو اور شکر کیا اور پیالا دیا جب خدا یس سمسی لازر کی قبر بر تھے کیسے دعا کی کسی کو اگر یاد ہو تو کیسے دعا کی کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو پہلے ہی میری دعا کو کیا کرتا ہے تو پہلے ہی دعا کو سنتا ہے اس لئے شکر کرتا ہوں اور پھر شکر کر کہا لازر باہر آجا اور لازر باہر آ گیا شکر گزاری کی دعا شکر گزاری کے وسیلہ سے جب خدا کی حضوری میں ہم درخواست ہیں اور دعا پیش کرتے خدا کیا ہے سنو ہے خدا من تیرا شکر تو نے پہلے ہی بھر بھر کر دی ہے خدا من تیرا شکر ہو تو نے پہلے ہمیں شفا دی ہے تو نے پہلے بھی موجزات کی ہے تو نے پہلے بھی ہماری دعاوں کا جواب دیا ہے تیرا شکر تو آج بھی ہماری دعاوں کو سنے گا اور جواب دے گا اور خداون شادمان ہوتا ہے جب ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی حضوری میں دعائیں مانگتے ہیں یہ نہیں کہ شکر گزاری نہ ہو اور اس کی پہلی برکتوں کو ہم یاد نہ رکھیں اور یہ یاد نہ رکھیں کہ اس نے پہلے ہماری دعاوں کو سنا ہے انسان کی نیچر کیا ہے آپ کو اس سے بھی برکت ملے گی کہ اگر اس نے 99 دفع دعا کو سنا اور برکتیں دی اور ایک دفع بتانے اس میں کیا مسئلت ہے اسی وقت تلی پر نہیں رکھی گئی تو ہم 99 برکت کو بھی کیا کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں انسانوں کے ساتھ بھی بیمارے ایسے باز کا ترہویہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی بات پر محاورہ ہے بھی ایٹینڈہ تو ریڈہ بھی ہے کبھی کبھی ہم خدا کے معاملات میں بھی پچھلی برکتوں کو بھول جاتے ہیں ساری پچھلی نیمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اس نے آج تک ہمیں سنبھالا وہ بھول جاتے ہیں جب ہم بیمار ہوئے اس نے شفاہ دی بھول جاتے ہیں جب ہمیں زرد پڑی اس نے مہیا کی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں جب اس نے خاندانی برکتیں دی وہ ہم ساری بھول جاتے ہیں 99% برکات کو ہم بھول جاتے ہیں اور دعاو میں شکر نہیں کرتے اور دعاو میں یاد نہیں کرتے ہیں اور لیکن ایک وہ سکتہ وہ بھی پوری ہونے والی ہے لیکن وہ تلی پر رکھی نہیں گئی تو ہم پچھلی ساری باتیں کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں ناشکرگزاری آ جاتی ہے اور ناشکرگزاری میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے کیا ہے اس کے لئے الفاظ کیا لکھئے ہیں ناشکرگزاری کے لئے کڑکڑ مرمر سڑ سڑ بڑ بڑ چڑ چڑ ایسی زندگی ہو جاتی ہے لیکن شکرگزاری اس کی برکتوں کو یاد کرنا جب دعا کریں کہیں تیرا شکر ہو خدا مند تو نے ہمیں پہلے کھتنی برکتیں دی ہیں تیرا شکر ہو خدا مند اس میں بھی تیری پاک مرضی کیا ہو پوری ہونے یہ بھی برکت چاہیے شکرگزاری کے ساتھ اور زبور نویس کہتا ہے کہ جو شکرگزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری کیا کرتا ہے تمجید کرتا ہے وہ میری طریف کرتا ہے وہ میری حمد کرتا ہے وہ میرا اعترام کرتا ہے وہ میری عبادت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ میرا اعترام کرتا ہے وہ کلام کا بھی اعترام کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی نعمتوں اور برکتوں کو کیا رکھتا ہے یاد رکھتا ہے اس لئے لکھا اس کی کسی نعمت کو فراموش کسی نعمت کو فراموش نہ کر شکر گزاری یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اپنی درخواستیں اس کے ساتھ اس کے سامنے کیا کریں پیش کریں تو اور زیادہ برکت ملتی ہے پھر شکر گزاری میں ایک ہونٹوں کی شکر گزاری ہے ٹھیک ہے اور ایک شکرانے حدیعے نظریں ہیں جو اس کے حضوری میں ہم شکرانے لے کے آتے ہیں یہ بھی ایک دعا کا کیا ہے انداز ہے کہ ہم اپنے شکرانوں کے ساتھ اپنی درخواستیں اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہم اپنی نظروں اور حدیوں اور شکرانوں کے ساتھ اس کی حضوری میں اپنی درخواستیں اپنی دعائیں اپنی مرادیں اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ سنتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور وہ آسمان کھول کے بھرکہ دیتا ہے یہ دعا کا بائبل مقدس میں ایک ڈھنگ ہے طریقہ ہے انداز ہے جس انداز سے ہم خدا سے برکتیں حاصل کرتے ہیں منت کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ ہونٹوں سے شکر گزاری اپنے حدیوں نظروں سے شکر گزاری کرنا اور اس سے دعائیں مانگنا خدا بند آسمان کھول کر کیا دیتا ہے برکت دیتا ہے اگرچہ وہ میں اکثر کہتا ہوں وہ کسی چیز کا بھوکا ہم اس کے دیئے میں سے اسے واپس لٹا کے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں اور خداون برکت دیتا ہے ہالیلویا جو کچھ بھی ہم اس کے پاس لے کے آتے ہیں وہ برکت دیتا ہے پانچ روٹیاں دو مچھلیاں کتنے لوگ کھا کے شہر ہو گئے پانچ ہزار مرد مرد ابھی عورتیں نہیں گینی اور بچوں کو اکاؤنٹ نہیں کیا اور ایک تفسیر لکھنے والے نے کہا کہ یہ تقریباً کیونکہ بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں مردوں کی بنسبت اور خواتین بھی زیادہ ہوتی ہیں خدا کی حضوری میں اس وقت بھی عورتیں ہی زیادہ تھیں تو ایک تفسیر لکھنے والا کہتا ہے کہ بیس ہزار لوگ تھے آج بھی چرچز میں زیادہ خواتین ہوتی ہیں اور قبر پر بھی زیادہ خواتین ہی گئی اور دلیر بھی زیادہ خواتین ہوتی ہیں مرد بات میں دلیر ہوئے جب ہاتھوں میں انگلیاں ڈالنے کے علاوے ہوں دلیر ہی آگئی لیکن یسو مسی نے کہا ہاں تو ماں یہ بھی اچھی بات ہے تُو نے دیکھ کے تُو ایمان لائے انگلیاں ڈال کے لیکن مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا اور عورتیں بغیر دیکھے ایمان لائے اس لیے ہم کیا کریں شکر گزاری اس کی حضوری میں ہونٹوں سے بھی اور اپنی نظروں سے بھی شکر گزاری کے ساتھ دعائیں کریں عبادت کریں عزت دیں احترام کریں اور خدا آسمان کھول کر کیا دیتا ہے تو وہاں کیا ہوا ہے جب خدا نے ابھی موجہ کرنا ہے 20,000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو یسو مسیح نے کہ تمہارے پاس کچھ ہے ہے نا شگردو نے کہ کوئی نہیں لوگ زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کھانا ہے نہیں انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ ہے انہوں نے ایک لڑکے کو ڈونڈا انہوں نے کہا یہ لڑکا اپنے لئے کھانا لے کیا آیا بڑا مجمع موج زات ہو رہے ہیں کلام ہو رہا ہے چلو کھانا میں نالی لائی ہوں جی تو پوکر لگے بھی کھانا کھا لیں ادھر سولتے نہیں تھی نہ لوگوں کو بسیں دی جاتی تھی چھتی چھتی کار روا پر چلے جاؤ انتے سولتے بڑی ہیں پھر بھی نیاندے اس وقت لوگ یسو کی بادت کے لیے اور اسے کا کلام سننے کے لیے بڑی بڑی دور سے پیدل چل کے پیچھے پیچھے چلے یسو کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور جب یسو کسی گھر جلا جاتا تھا گھر میں جیوہ نہیں رہتی تھی چھت پھاڑ کے پھر وہ اپنے مریضوں کو ڈال دیتے تھے جنگل میں اگر یہ سمشی چلا جاتا ہے تو جنگل میں لوگ چلے جاتے تھے آئیکار سولتے ہوں بھی پاس چرچ ہو تو نہیں جاتے دور والے آ جاتے ہیں پاس والے کہتے کوئی نہیں آیا انہیں جانے آئے اگلے افتہ جانے آئے 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 وہ بچہ دیکھیں لڑکا تھا اس کے پاس انہوں نے کنفرم کیا بھی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں آئے یہ میرے پاس لے آؤ تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں وہ لے آئے اور موجہ ہوا وہ بڑ گئی جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں ہمیں برکت ملتی اپنے اولاد کو لاتے ہیں ہمیں برکت ملتی اپنی چیزوں کو لاتے ہمیں برکت ملتی ہے ہم شکرانوں کو لاتے ہیں ہمیں برکت ملتی ہے وہ تھوڑی چیز بھی بڑھ جاتی ہے یہی برکت کا مفہوم ہے ہالیلویہ تو بہر مقدس میں آج جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ دعا کا انداز جس سے خدا ہمیں برکت دے ہالیلویہ جو ہماری دعا سنیں جائے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج کے حوالہ کے مطابق یہ ہے آجزی کے ساتھ احترام کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضوری میں کیا کریں اپنی درخواستیں پیش کریں تو پھر آگے کیا لکھا ہے میں پڑھتا ہوں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے تو خدا کا اتمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا ہالیلویہ جب ہم شکر گزاری کے ساتھ آجزی کے ساتھ اپنی درخواستیں اس کے سامنے لاتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو کیا لکھا ہے خدا کا اتمینان جو ہماری سمجھ سے اس کا مطلب ہماری سمجھ سے انسان کی سامنے سے بلکل باہر ہے انسان اتمینان اور سکون کے لیے بہت کچھ کرتا ہے سمجھ سے باہر ہے کس نا ہے آپ دولت مندوں کو پوچھیں اتمینان ہے کہیں گے نو کہہ دے سامتے سو کو نیند نہیں ہے گولی کھا کے سونے ہیں ٹھیک ہے بھی اوکے اب امریکہ میں جائیں ان سے پوچھیں اتمینان ہے کہیں گے نو میں پوچھتا رہتا ہوں وہ خادم ہوں میں observe کرتا رہتا ہوں یوکے میں جائیں ہاں جی اتمینان ہے کہتے نو افریقہ میں جائیں کہیں اتمینان ہے کہتے نو آسٹریلیا میں جائیں اتمینان ہے کہتے نو جو ادھر سے ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر سے واپس آنا ہے وہ اچھا ہے جو یہاں سے وہاں نہیں گئے وہ کہتے ہیں یہاں سے وہاں جانا ہے وہ اچھا ہے پورے ورڈ میں اتمنان مل نہیں سکتا جب تک خدا من یسو مسیح کا اتمنان ہمارے دلوں میں نہ آ جائے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے اتمنان سلامتی اور سکون صرف خدا من یسو مسیح کے پاس ہے کیونکہ اس نے خود کہا میرے پاس آؤ میں تم کو کیا دوں گا آرام دوں گا سکون دوں گا اور جو شکر گزاری اور عجزی کے ساتھ عبادت کرتے اس کی زوری میں جھکتے دعائیں کرتے ہیں یہ جو اتمنان انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے ایسا اتمنان دے گا کہ وہ تمہارے دلوں کو بھی کیا کرے گا محفوظ رکھے گا اور تمہارے ذین اور خیالوں کو بھی کیا کرے گا محفوظ رکھے گا حال اللہ پیس آف مائنٹ ذینی سکون خیالوں میں سکون جب ہم اس کے پاس آتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں عاجز ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے پہلے نمبر پر ذہنوں میں سکون ہوتا ہے پیس ہوتا ہے اور ایک میں مطالعہ کر رہا تھا میں نے پچھلے اطوار بتایا کہ کس طرح ہائی جن کا خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے خدا نے ہمیں اقل بخشی ہے اور رکھنا چاہیے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے خدا نے بائبل مقدس میں اسے سکھایا ہے پرانے ایدنامہ کو بھی پڑھیں نئے ایدنامہ میں بھی لکھا ہے کہ صحت ماند رہو اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے آرام کا خیال رکھنا چاہیے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے کھانے پینے کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے اور آپ سارے جانتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ پانی زیادہ پینا چاہیے کوئل ڈرنک نہیں پینی چاہیے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی چوئی کہیں کوئل ڈرنک ہمیں اپنی شہد کا خود خیال رکھنا ہے خدا نے ہمیں اکل بھی دیا لیکھا ہے کہ روح سے بھی اور اکل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی کہوں گا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اکل سے بھی کام کروں گا اور روح سے بھی کام کروں اکل کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے اور میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو ایک medical scientist نے یہ بتایا کہ صحت کا راز کھانے پینے کے ساتھ ذہنی سکون ہے جس جس کے mind میں peace ہے جس کے ذہن میں سکون ہے اس کا جسم صحت ماند رہے گا اور توانہ رہے گا اس نے کہا یہ دوسری بات ہے جو مرضی کھاؤ اگر ذہن میں سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے ذہن میں سکون نہیں ہے کھل بلی ہے ذہن میں فطور ہے ذہن میں تفکرات ہیں ذہن میں لڑائیاں ہیں ذہن میں جھگڑے ہیں ذہن میں منفی سوچے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو جسم ہے اس پر اثر ہوتا ہے اور ہم سیت ماند نہیں رہتے ہیں سیت ماند رہنے کے لیے ذہنی کیا ملنا چاہیے سکون سکون اور سکون کیسے ملے گا خداوند یسو مسیح کے جس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں کیا دوں گا آرام دوں گا سکون یسو کے پاس ہے سکون جب ہم دعا کرتے ہیں سکون جب ہم کلام پڑھتے ہیں سکون جب ہم عبادت کرتے ہیں اور یسو مسیح کے پاس آتے ہیں اس کی حضوری میں کامل سکون اور کامل شاد مانی ہے حالیلویہ اس لیے ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ لپٹے رہنا چاہیے سکون کے لیے جو سمجھ سے باہر ہے اور دل میں بھی وہ ہمیں محفوظ کرے گا ہمارے ذہن کو بھی کیا کرے گا خیالوں کو کیا کرے گا محفوظ رکھے گا فطور سے ہمارے دل میں بھی اتمنان ہوگا حالیلویہ اور دل میں سکون ہوگا اور دل جو ہے وہ مطمن رہے گا اگر دل مطمن نہیں ہوا یسو کے بغیر ہو نہیں سکتا خدا کے بغیر ہو نہیں سکتا اس کی حضوری میں آنے کے بغیر دل مطمن نہیں ہوتا ہے کبھی سٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے وہ خدا کی حضوری میں آکے ہو جاتی ہے جب ہم دعائیں کرتے ہیں آپ تجربہ کریں آپ پریشان ہو آپ دعا شروع کر دیں آپ کو سکون آئے گا مطمن ہو جائیں ہالیلویہ آپ بیچائن ہے کلام پڑھنا شروع کر دیں آپ مطمن ہو جائیں گے آپ کو سکون آ جائے گا ہالیلویہ آپ پریشان ہیں آپ اس کی ہم کر شروع کر دیں آپ کو اتمنان اور سکون ملے گا یہ انسان کی سمجھ سے بلکل کیا ہے انسان سکون ڈون تا ہے انسان نے ایسے ایسے وسائل بنائے ہیں جن سے ان کو سکون ملے سکون یسو کے بغیر خدا کے بغیر مل نہیں سکتا ہے اس کی حضوری کے بغیر نہیں مل سکتا اگر کہ انسانوں نے بہت لگزری چیزیں بنائی ہیں لگزری بیٹ بنایا ہے گرمی ہے تو اسی لگا دیا ہے اور سردی ہیں تو جناب ہیٹر لگا دیا ہے اور جناب ہر طرح سے لگزری چیزیں ہیں اور پانی پینے وہ بھی آسانی پیدا ہوگی ہے جناب اور جو ڈریس اس میں بھی بڑی آسانی ہوگی ہے جناب اور گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں بھی اسی لگا ہوا ہے بڑی اور جو دور جانا ہے اس میں بھی ہم جہاز پر جا رہے ہیں آسانیاں پیدا ہوگی ہے لیکن اگر آپ پوچھیں کوئی سکون نہیں ہے چاہن گے یوت سکون نہیں اتمنان بھی ہے مہتمن ہیں زندگی سے سیڈیس فائید ہیں کئی نہیں یوت نہیں یہ کون کرے گا محفوظ ہمارے دل کو کون کرے گا محفوظ ہمارے خیالوں کو جو بکھرے ہوئے خیال ہیں جس میں سکون نہیں گئے بڑا اچھا انداز بتایا ہے خدا کی ذری میں حمد کرو اپنی درخواست پیش کرو اور منت کے ساتھ آجزی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اور جو شکر گزاری کرتا ہے یقین جانے وہ موتمن رہتا ہے اس کا دل اس کی زندگی شکر گزاری جو کرتا ہے خدا من تیرے شکر ہو تُو نے پہلے ہمیں اتنی برکتیں دی ہیں یہ سمسی نے کہا خدا اے باب تو تو پہلے ہی کیا کرتا ہے میری سنت ہے تُو نے پہلے بھی میری سنی ہے اور یہ بھی سنے گا تو ہم جب اس جگہ پر آجیں خدا من تو انہیں پہلے ہمیں کتنی برکتیں دی ہیں پہلے ہمیں کتنا سنبھالا ہے پہلے ہماری آج تک پرورش کی ہے تو آگے کیوں تو ہمیں سنبھال لے گا ہمیں یقین کرنا ہے ایمان لانا ہے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مرکس جس خدا نے ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک تجھے کھلایا پھلایا اور enjoy کی ہے تو اب تو زیادہ عمر گزر گئی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں تو باقی عمر میں خدا کیوں نہیں تجھے دے گا موت من رہے اس نے سنبھالا اور وہ آگے بھی سنبھال لے گا ہاللیلوی آج یہ کہیں خدا تو نے اب تک ہمیں سنبھالا ہے اور آگدہ زندگی میں بھی کیا کرے گا ہمیں سنبھال لے تو نے پہلے بھی ہمیں برکتیں دی ہیں اور آگدہ بھی دے گا اس لئے ہم تیری حضوری میں فضل ہمیں بخش دے کہ ہم تیری حضوری میں آج زی انکساری کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ تیری عبادت کریں دعائیں کریں جھکیں تیری ستائش کریں تیری پیروی کریں اور ہمیں ایسا رویہ دے ایسا انداز دے کہ خدا ون تو شاد مان ہو کے اور زیادہ ہمیں اپنی برکتوں سے مال مال کرے میرے پیچھے بلند واس سے دعا کریں اے خدا ون تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلی تمام برکات کے لئے جو تُو نے مجھے برکتیں دیں روحانی طور پر خاندانی طور پر دنیاوی طور پر اس کے لئے تیرا شکریہ ادا کرتا خدا ون تُو ہمیشہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ہمارا توقل تجھ پر ہے ہمارا ایمان تجھ پر ہے کہ تُو آئندہ بھی ہمیں برکت دے گا تُو آئندہ بھی ہماری دعاوں کو سنے گا تُو آئندہ بھی ہمارے لئے موجزات کرے گا تُو ہمیں سنبھال لے گا ہم ایک خدا من اپنی ساری فکریں تجھ پر ڈالتے زندہ ہے ہمیں خدا من تُو اپنا اتمنان دے اپنا سکون دے اپنا زور دے خدا من تیرا شکر ہو تُو نے آج بھی ہماری دعا کو سن لیا خدا من یس مسیح کے نام آمین آئیے اپنے خدا من یس مسیح کے لئے زور دار تعلی بجائے جو ہمیں اچھی زور دار تعلی ہمیں جائے جس نے پہلے سنبھال آئندہ بھی سنبھال لے گا جس نے پہلے برکتے بھی آئندہ بھی وہ آپ کو دے گا یقین کریں امان لائیں آج جزی سے چلیں شک و خزاری کرتے رہیں اور خدا آپ کو اور زیادہ سرف راضی پر سرف راضی دے گا برکت پر برکت دے گا مرزہ پر مرزہ کرے گا کیونکہ قادر مطلق ہے ہالیلویہ گوڈ بلیس یو